ایسے ہلکہ بنے گا ایسے لمبائی بنے گا اپنی مرضی سے نہ بھلائیں سب نے ایک ساتھ ماتم کرنا ہے الگ الگ ٹولیوں میں ماتم نہ کریں ایسے ماتم کریں جیسے یہاں سب بنی ہوئی ہے جہاں کھڑے وہی کھڑے ہو ایک کے پیچھے ایسے ایسے جیسے یہ ہاں لگی ہوئے جیسے نماز کے لیے سب بنتی ہے نماز بھی پڑھتے ہونا ایک طرف کو بھیارو کو پڑھتے ہونا تو حسین کے ازداری بھی ایک طریقے سے کرو ایک ساتھ ہو کر یہ بھی حسین کے ازداری بھی عبادت ہے جس طرح نماز این عبادت ہے ازداری بھی عبادت ہے کیونکہ یہ دونوں کی ویلی اپنی جگہ ہے کیونکہ ماتمی نمازی بھی ہے نمازی ماتمی بھی ہے خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہلکہ بنائے تاکہ میں دو تین باتیں آپ سے کرلوں ہلکہ بنا کر تاکہ ماتم شروع ہوگا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم حزین مولا کی عزداری کر رہے ہیں ورنہ بہت سارے ممالک آج بھی کوویڈ نائنٹین کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگ ڈاؤن کا شکار ہے لیکن ایک چیز کا خیال مجھے اور آپ کو دونوں نے کرنا ہے سب نے یہاں میں جو دیکھ رہا ہوں ایک پرسنگ بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ایس او پی کا خیال کیا ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا ختم نہیں ہوا کم ضرور ہوا ہے لیکن اس کی تعداد اب آہستہ بڑھتی جا رہی ہے بہت سارے نامور شخصیات ایسی ہیں جو اس وقت کرونا میں نام دینا بہتر نہیں سمجھتا جو اس وقت کرونا کا شکار ہو چکی ہیں جن کا تعلق مجلس سے رہا ہے تو لہٰذا مولا حسین شبہ دینے والے ہیں بے شک لیکن مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کھلے آم ایسے ہی نکل کے آجاؤ ماس کتنے کہاتا ہے آج روپے دس روپے بیس روپے سو روپے اتنے کا یاد ہے جان سے بڑھ کر نہیں ہے اگر حکومت پاکستان نے ہم سب کو اجازت دی ہے تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں منظم قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے غیر ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت نہیں دینا چاہیے کل کوئی یہ بلیم نہ کرے کہ آپ کی مجلسوں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے تو لہٰذا آپ سب نے احتیاط کرنی ہے حکومت پاکستانوں یہ ڈاکٹرز وہ بے وقوف نہیں ہیں جو ہمیں کہتے ہیں میں کتنے لوگوں کو کہہ چکا ہوں ہم ماس پہن کر آتے ہیں ایک سال لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماس پہن کر آتے ہیں یہ کتے کرونا ہے کرونا ہے آپ کو نہیں لگ رہا یہ اللہ کا شکر کریں لیکن آپ لوگ میرے چند بھائی ہیں ایسے جو ماس پہن کر رہے ہیں اس بات کو برا مت مانئے گا بنا مانے تو دو روٹی میری طرف سے زیادہ کھائیے گا لیکن کم سے کم اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کریں آپ کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا خیال کریں آپ کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کم سے کم اپنی بیوی بچوں بہن بھائی ماں باپ کی زندگی کی پرواہ ضرور کریں بے احتیاطی مت پرپا کریں لہٰذا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ ماز بھی پہنے سینٹائزر بھی لے کر آئیں مجلس میں ضرور آئیں حسین کی ازدادی کو ترک نہ کریں لیکن کم سے کم کچھ مہینے ہیں جب تک ویکسین ہی آ جاتی کب تک احتیاط کرنے ان لوگوں کی باتوں میں مجھ جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جی تھے کوئی کرونا نہیں کوئی کرونا اورونا نہیں نہیں کرونا ہے تب ہی لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں جب انسان بیمار پڑھ جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے لہٰذا میری بات ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں بیٹا سمجھیں احتیاط ضرور کریں تاکہ مولا حسین کی ازداداری پر کوئی آنچ نہ آ سکے کل کوئی ایسا نہ ہو کہ حکومت پاکستان کی مجلس کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ ویڈیو بھی لوگ دیکھیں گے کتنے لوگ ماس لگائے ہیں کوئی ماس نہیں لگائے تو لہٰذا مولا حسین سے پہلے تو دعا کریں کہ مولا حسین ہمیشہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ان اداروں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں کھلے عام اس طرح مجلس کرنے کی اجازت دی ہے لہٰذا آج ممبر حسین پر آپ سب روادہ کر کے جانا ہے کہ بی بی تیرے حسین کے ازداداری نہیں چھوڑیں گے لیکن فیلوک اگر چاہتے ہو ایک ہی سال عزداری کرنی ہے تو بے شکباس کے بغیر آنا لیکن اگر چاہتے ہو کہ جب تک شہزادی چاہتی ہے تب تک رہو تو کم سے کم احتیاط ضرور کرنا یہ شہزادی نے کہیں نہیں کہا کہ چلتی بھی گاڑی کے آگے لیڈی جاؤ میں بچا لوں گی نہیں احتیاط ضرور کریں بی بی نے آپ سے دنیا آپ سے کتنا کام لینا ہے ابھی آئیے ہاتھ رہا کر بی بی سے وعدہ کریں